لیسن نمہ ٹوئنٹی نائن میں انسٹیٹوشنلز پلیسیز اور رول آف لینگویج وان انسٹیٹوشنز ہوتے ہیں ان کی کیا پلیسیز ہوتی ہیں جن کے تھروہ آپ کوئی بھی لینگویج لرن کر سکتے ہیں مطلب آپ کسی سکول میں جا رہے ہیں کسی کالج میں کسی یونیورسٹی میں تو آپ کو وہ سیکنڈ لینگویج ٹیچ کر رہے ہیں تو کون کون سے پلیسیز وہ جو ہوتی ہیں مطلب جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں وہ کیا کی رول ادا کرتے ہیں آپ کے سیکنڈ لینگویج لرننگ میں مطلب کس طرح کا انوائرمنٹ کریئٹ کرتے ہیں پاکستان کی بات کریں تو اس میں جو آپ سیکنڈ لینگویج لرن کرتے ہیں آپ کا آیا کہ آپ کو اس طرح کا کلاس روم ملتا ہے یا نہیں ملتا اور آپ کو آیا کہ اس پر ڈپیٹ کرنے کا یا بیعث مبادثہ کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں یا آپ کو ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے یا نہیں اس پورے چیپٹر میں یہ چیز بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ کس طرح یہ آہ فیکٹرز یہ آہ کلاس روم انوائرمنٹ کس طرح کی رول ادا کرتا ہے آپ کے سیکنڈ لینگویج لرول آف لینگویج وان سانی لینگویج 2 لرنگویج 2 لینگویج 2 لینگویج 2 لینگویج وانس عیلی سبجیکٹ ریسرچ اور دیویٹ مطلب اس سے بہت زیادہ رساس کرنے کھڑتی ہے بہت زیادہ بہت زیادہ کڑتی ہے بہت زیادہ دیویٹ کرنے پڑتی ہے جو آپ کا کی رول میں شفٹ ہوتے ہیں تو آپ کو وہ ساری چیزیں ری تھنگ کرنا پڑتے ہیں جس طرح اگر آپ اردو میں پہلے سینڈینس بناتے ہیں پھر اس کا انگلیس میں ری سٹکچر کرتے ہیں دوبار سٹکچر بناتے ہیں تو اس طرح آپ وہ آسانی سے سیکھ لیتے ہیں مطلب آپ فرسٹ لینگویج کے تھو سیکھ لینگویج آسانی سے سیکھ لیتے ہیں تو یہ چیز بہت زیادہ کی رول ادا کرتی ہے اٹ پوائنٹ کمپلیٹلی ایکسکلویڈی لرنن ہوں اور فرسٹ لینگویج فروم سیکھ لینگویج کلاس اگر ایٹ پرائیویٹ سکولز این پاکستان مطلب اگر ایٹ کلاس پرائیویٹ سکولز یا یونیورسٹیز دیکھے تو وہ اس طرح کا انوائرمنٹ پروائیڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو میکسیمم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں میکسیمم تینکنگ اویلٹی دے رہے ہوتے ہیں میکسیمم آپ کی حیبیٹس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ سیکھل لینگویج آسانی سے سیکھ سکے مطلب کوئی کام نہیں ہے ایزی کام ہے اگر آپ کو انوائرمنٹ مل گیا ہے اس کا اگر انوائرمنٹ نہیں ملا then it will be very difficult for you مطلب اگر انوائرمنٹ ہے تب آپ سیکھل لینگویج سیکھ رہے ہیں اگر انوائرمنٹ نہیں ملا ہوا تو ڈیفنیٹلی جتنی زیادہ ایفرٹ ساپوٹ کریں گے آپ کو بہت زیادہ پروبلمز کا سامنا کرنا پڑے گا اس طرح تو پرسپیکٹیو ہیں جن کو مائن میں رکھنا تھا social culture theory of learning language awareness theory of pedagogy مطلب آپ کو socially طور پر connect رہنا ہے اس چیز کے ساتھ social معاشر سماجی طور پر آپ کو وہ theory ملنی چاہیے مطلب آپ کے مائن میں ہونا چاہیے کہ آپ نے ان چیزوں پر focus کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں سانی سے مل جائیں گی ان نائنٹی فیفٹیس لینگویج ون واسسین از نیگیٹیو انٹیفیرنس این پرائیم کا زیادہ لینگویج لیننگ بایدہ بیہیوئر اس نے کہا ہے کہ جو سیکنڈ فرسٹ لینگویج ہوتی ہے کہ یہ نیگیٹیو انٹیفیرنس مطلب اگر کچھ لوگوں پر خیال ہے کہ پھر فرسٹ لینگویج کو سیکھ کر آپ سیکھتے ہیں تو می بھی ایٹ ویل بی نیگیٹیو پرسپیکٹ مطلب اس میں بہت بہت زیادہ آپ کو ایررز یہ پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے روبرٹ ریڈوز کانٹرسٹیو انہلسز کلیم دیر لینگویج انٹیفیرن باہدہ مین ایمپی ڈیمنٹ ٹوارڈ لینگویج ٹو لیننگ تو اس نے مین پوائنٹ بتایا ہے کہ جو فرسٹ لینگویج ہیلس میں سیکنڈ لینگویج کو انٹیفیر کرتے ہیں تب دونوں انٹر مینگرڈ ہوتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرتا ہے اس میں بھی یہ چیز اس نے بتایا ہے کہ آپ اگر دونوں لینگویج کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے مطلب آپ پہلے فرسٹ لینگویج سوچتے ہیں پھر سیکنڈ لینگویج سوچتے ہیں اتنی دیر میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا آپ زیادہ افرٹ پوٹ کریں لیکن اگر آپ کے مائن میں ہے کہ فرسٹ لینگویج کے سیکنڈ لینگویج آپ سانی سے پک کر سکیں گے تب آپ کے لیے سانی ہوگی اور آپ سانی سے کوئی بھی لینگویج سیکھ سکتے ہیں تو مطلب اس پورے جو چپٹر میں یہ بتانے کی کوشش کی یہ کہ جو آپ کے ادارے ہوتے ہیں سٹیوشنز ہوتے ہیں جہاں سے آپ ایڈیوکیشن گین کرتے ہیں جہاں سے وہ آپ کو انوائرمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس طرح کلاس روم دیتے ہیں تب ڈیفنیٹلی آپ بہت زیادہ بہت جلد لینگویج سیکھتے ہیں اگر وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتے مطلب اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں ملتا آپ کی سپیکنگ سیشنز نہیں ہوتے ہیں انگلیش میں ڈیبیٹس نہیں ہوتی انگلیش میں ڈسکشن نہیں ہوتی انگلیش میں کنورسیشن نہیں کرتے سٹوڈنٹس ایچ ادر ڈیورنگ در کلاس تب آپ کو بہت سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ کی ڈیویٹس ہونی چاہیے آرگومنٹس ہونے چاہیے اور آپ کلاس روم میں انوائرمنٹ ملنا چاہیے تاکہ آپ فرس لینگویج کے طرح سیکل لینگویج سانی سے سیکھ سکے